آدھا برزی ایم سی این اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم ناظرین میں ہوں خاضی مہید دین خبروں کے اس سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر آج صبح پھر کورونا کے لیے آئی چوبیس مریضوں کی ریپورٹ پوزیٹیو متاثرین کی تعداد ہوئی چھت سو سولہ ایک سو بتیس مریض کوویڈ نائنٹین کو مات دے کر ہو گئے تندرس سرکاری مشیندی کے درمیان کارڈینیشن کی کمی شہر میں کورونا کے پنپنے کی سب سے بڑی وجہ کورونا کو واقعی مات دینا ہو تو حالہ صدرنے تک جاری رکھا جائے لاک ڈاؤن ہمائے دین شہر کا ظلہ انتظامیاں کو مشورہ میرا وارڈ کورونا فری نامی مہین کے تحت آج رکھے گئے نغمہ گوئی کے پروگرام گانوں کے ذریعے فنکاروں نے دیا شہریان کو گھر پر رکھنے کا پیغام اور لازمی اشیا کی خریدی کے لیے دی گئی کرفیو میں چھے گھنٹوں کی چھوٹ مگر کچھ مقامات پر چھوٹ کے دوران بھی پولیس نے کی کاروائی جگہ جگہ بند راستے بن رہے ہیں ٹریفک میں رکاوٹ توجہ کا مطالبہ خبریں تفصیل سے آج صبح پھر چوبیس افراد کی ریپورٹ کوویڈ نائنٹین کے لیے پوزیٹیو آئی ہے اس طرح سے متاثرین کی تعدہ 651 ہو گئی ہے آج جن چوبیس افراد کی ریپورٹ کو رونا کے لیے پوزیٹیو آئی ہے ان میں پنلک نگر کے دو سلکو ایناٹ کا ایک رام نگر کا ایک سنجے نگر کے پانچ پرکاش نگر کا ایک سلکو انسیون کے چار چکل تھانہ کا ایک دت نگر کا ایک شاہنورمیہ درگا روڈ کا ایک گاندھی نگر کا ایک روشن گیٹ کا ایک بھرکل گیٹ کا ایک اور دیگر علاقوں سے چار افراد شامل ہیں اتداء ہے کہ کورنانا سے متاثرہ ان مریضوں میں دو منسپل صفائی ملازمین بھی شامل ہیں اس طرح سے شہر میں متاثرین کی تعدہ 651 ہو گئی ہے جبکہ گزشتہ روز مزید 40 مریض صحتیاب ہو جانے کے بعد ڈسچارج کر دیئے گئے اس طرح اب تک 132 مریض کورونا کو ہرا کر تندرست ہو چکے ہیں کورونا وائرس کے سبب شہر کے موجودہ حالات سے امائیدی نے شہر کو واقف کروانے کی غرصے ایک اہم میٹنگ ورلڈ ہیلت اورنیزیشن کی جانب سے ہر زلہ کلیکٹر آفیس کے ڈی پی ڈی سی ہال میں مناخت کی گئی یہ میٹنگ دو پہر دو بجے رکھی گئی تھی مگر زلہ کلیکٹر اور منسپل ایڈمسٹریٹر ریاستی وزیر برائے صحت کے ساتھ ایک اہم بیٹھک میں بیٹھے ہونے کے سبب ایک گھنٹہ تاخیر سے اس میٹنگ میں پہنچے اس میٹنگ کے لیے بلائے گئے سبھی مہمان روزے سے تھے مگر میٹنگ ہال کا ایسی بند تھا جس کی وجہ سے حاضرین کو دیختوں کا سامنا کرنا پڑا اور کئی مرتبہ شکایت کرنے کے بعد ہی متعلقہ انتظامیہ کے کان پر جون تک نہیں رہیں گی جس سے علماء اکرام اور عمادین شہر میں زلہ انتظامیہ کے تئی شدید ناراضگی دیکھی گئی دیا ہوئی آنگ آپ نے کس مقصر سے کاری معاہ کہ ہم کو جو لیٹر دیا گیا ہے اس میں تو یہ بتایا گیا ہے کہ شہر میں قورونا آؤیرس سے بڑھنے والی جو ڈیزیز ہے کوویڈ نائنٹین وہ کافی بڑھ ڈائے پیشنز ہیں تو کیسے اس کو جو ہے کنٹرول کر سکتے ہیں ایک آپ اس میں ڈسکیشن کیلئے تھوڑا ہی گیتے ہیں اور ان کے جو ایجنڈا ہے انہوں نے یہاں پر پیش کیا ہے کہ سیٹمینس وہ کیا کیا کرانا چاہتے ہیں کہ انہوں کو لگ رہا ہے کہ جب دور ہے کوویٹ کے معاملے میں یا یہ کرونا وائرس کے ڈیزیز کے معاملے میں سیویل اڈنسٹریشن میں اور دپارمنٹ جو اس میں لگے ویون میں کوئی کوہنڈنیشن نہیں ہے اور یہ کوہنڈنیشن نہیں ہونے کی وجہ سے بہت سارے پراملک پیدا ہو رہے ہیں ہمارے شہر ابھی کبھی کبھی گورنمنٹ کے ڈیسیئن پہ بھی حسی آتی ہیں آپ ایک طرف جو ہے شوشل ڈسٹیننگ کی بات کرتے ہیں شراب کی دکانوں کھولنی کی جاتے دیتے ہیں آپ جو ہے لوگوں کو گھروں میں بیٹنے کی جو ہے جاتے دیتے ہیں اور دن اور دو مہنے کے بعد پورے مذہبوں کو نکال کر بسوں میں ٹریڈوں میں شروع کر پر بھی جا رہے ہیں شوشل ڈسٹیننگ کی دو دھچیاں اوڑیں گے اور اگر آپ اس کو دیکھیں گے باہر سے پلین کے پلین بلایا جانا ہے تو یہ لوگ آخر وہاں سے آ کر شوشل ڈسٹیننگ کیسے منٹین کر رہے ہیں اور یہ ہزاروں ہزار لوگ پیدر نکل کے جا رہے ہیں ان کے ناک پہ ماسٹ ہے نہ کھانے کو کھانا ہے نہ کھانی پینے کو ہے ان کے لیے تو کوئی انتظام نہیں کیا ہے وہ بیچارے جو ہے ایسی حالت میں اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں جس میں سے ایک ایکسیڈٹ جو اور انگواز میں ہوا ہے سولہ لوگ ایک ساتھ ہی جو ہے ٹرینڈ کی نہیں کیا گئے تو جب یہ لوگ اپنی زندگی سے اوپ کر یہ سب پوشش کر رہے ہیں تو ہماری پلاننگ کی داری یہ اتنے بڑے پینڈیمک کو پوری دنیا کی سب سے بڑی ایکیڈمک کو ہم فیس کر رہے ہیں اور ہمارے پاس پلاننگ نام کو کچھ نہیں یہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ صرف ایک کمیونٹی کے لوگوں کو یہاں بلائے گیا ہے اس سے ایسا لگتا ہے کہ مسلمانی وائرس پھیلانے کا سب سے بڑا دریہ بنے ہوئے اس سے یہ تاثر بنتا ہے اگر وحو کو گلانا تھا تو وہ سب لوگوں کو بلاتی کتنے اور بھی دوسرے لوگ ہیں ہمارے ہم وطن ہیں ان کو بھی بلاتی کیونکہ اورنگا باد میں مریض صرف مینورٹیز ایریا کے اندر نہیں نکلے مینورٹی ایریا کے اندر بھی مریض نکل رہے ہیں پیشنٹ نکل رہے ہیں تو وہ لوگ ان کو بھی سمجھا جاتا اور لوگوں کو بلائے جاتا لیکن یہاں پہ ایسا لگتا ہے کہ کونڈیشن نہیں ہے بس کچھ کرنا ہے ایسی جہاں ہم لوگ کرنا ہے آپ لوگ کب سے بلائے گیا تھا اور کیا صورتیں ہوں ہم کو تو بلائے گیا تھا گیارہ بجے بعد میں پھر انفرمیشن دیا گیا کسی وجہ سے دو بجے کرنے گئے دو بجے ہم لوگ آئے ہیں آپ کی ویٹنگ کتنے پر اسٹارٹ بھی کب تک جو عالی آفسران ہیں کب آئے ہیں بیٹنگ تو ڈھائی بجے کے خریف شروع کی اور جو لوگ بہمان جنہوں نے بلائیتا ہوا بیٹارہ اورنائزر صاحب ڈاکٹر مجی بنونی پاس شروع کی ایڈمیسٹریشن کے جو بڑے آفسر سے کوئی نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظری لے کرام اور بھائیوں اور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کلیکٹر آفس کے حال میں ہیل ورلد ہیل عالمی صحت ادارے کی جانب سے ایک کرونا وائرس کے سلسلے میں اور اس کی احتیاطی تدابیت کے سلسلے میں ایک میٹین رکھی گئی ہے جس میں کارپوریشن کے منسپل کمیشنر اور دوسرے چودری صاحب اور دوسرے حضرات شریف ہو رہے ہیں اور مسلم علماء اکرام اور ڈاکٹرز اور موزیز نے چہر اور انگاباد کے موجود رہے ہیں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس بیماری کے بچنے کے لیے سب سے زیادہ اہم بات سوشل ڈسٹنس ہے یعنی سماجی دوری اختیار کریں اور احتیاط جو بتایا جا رہے ہیں کہ ہاتھ بار بار دھویں اور ماس کا ضرور استعمال کریں تو ہمارا شہر اور ہم لوگ جس محلک بیماری سے اور وعبا سے محفوظ رہیں گے اور رہنا بھی چاہیے ہم کو یہ احتیاط کرنا چاہیے کہ ہر مذہب میں صحت کو تندرستی کو بڑی اہمیت دی گئی ہے علاقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ حق انسان کی جان کا بتایا اور الحمدللہ یہ رمضان مبارک کا مبارک مہینہ جاری ہے اور آج اٹھارہ رمضان ہو گئی ہے دو دن کے بعد مبارک مہینے کا آخری اشرہ شروع ہو رہا ہے اس میں ہم سارے دروازے بند ہو گئے ہیں آپ کے کالیجز بند ہیں آفیسز بند اور ساری دنیا کے دروازے لگے ایک دروازہ کھلا ہے وہ توبہ کا اللہ کی رحمت کا دروازہ ہے ہم اس دروازے کو ایسی اہوزاری کے ساتھ اور سچی توبہ کے ساتھ اور دعاؤں کے ساتھ کھٹ کھٹ آئیں کہ یہ بیماری اللہ کرے پوری دنیا سے دور ہو جائے اور خاص طور سے ہمارے ملک اور اس دیش سے دور ہو جائے اور ہمارے شہر اور تاریخی شہر اور انگاباد اور اس کے اعتراف سے دور ہو جائے مولانا جیسا کہ اس میٹنگ میں علماء اکرام کو اور ڈاکٹرز کو ان کو زلائے گیا تھا وزیر صحت بھی اس میٹنگ میں آنے والے تھے زلائے کلیٹر آنے والے تو کس سے ملاقات ہوئی آپ کی اور آپ کب سے آئے کیا میں دو وجہ سے پہلے حاضر ہوا لیکن یہاں ان حضرات میں سے کوئی موجود نہیں تھا پہلے انہوں نے گیارہ وجہ کا وقت دیا اس کے بعد دو بجے کا وقت دیا اور اس وقت جو جمعیدار منسٹر اور جمعیدار لوگ تھے وہ کوئی نہیں پہنچے ایک ڈاکٹر مجیب صاحب اور ان کے سرکاری طور پر ایک میڈم یہاں موجود تھی بخیہ کوئی لوگ ابھی تک نہیں پہنچ سکے ہو سکتا ہے وہ دوسری میٹنگ میں موجود ہو وہاں سے فاریہ پر آئیں لیکن میں سمجھتا تھا کہ ایسی اہم میٹنگ میں وہ وقت پر آ جاتے تو اور کام کی باتیں ہو جاتے تھے ہم لوگ یہاں پر دو بجے پہنچ چکے ہیں ہم لوگوں کو جو دعوت نام ملا تھا اس میں گیارہ کا ٹائم تھا لیکن کسی مجبوری کی تحت اس کا وقت بڑا دیا گیا دو بجے سے آنے کے بعد اب تک میں سمجھتا ہوں سوائے چل لوگوں کے جو اہم زمیدار ہیں جلہ کا لیکٹر ہیں اور دیگر لوگ ہیں وہ ابھی تک انہیں ایک گھنٹے سے زائد ہو رہا ہے وہ نہیں پہنچ ہو گئے تقریباً یہاں جتنے لوگ آئے ہوئے ہیں الحمدللہ وہ سارے کی سارے روزدار ہیں دھوپ شدت کی ہے اندر کا ای سی بھی جیسا کام کرنا چیئے وہ کنڈیوسی سے کام کر رہا ہے وہ ای سی بھی جو ہے وہ ای سی بھی جو ہے وہ ایسا نہیں چل رہا ہے جس کے ذریعے سے پائدہ پہنچ سکے تو یہ افسوس کی بات ہے ایک اہم کام کے لیے ہم کو بنایا گیا اور وقت پر اس کی کاروائی نہیں ہوئی اگر وقت پر ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم دیگر کام بھی بہت لوگوں کو بھی انجام دے سکتے ہیں ہم لوگ ہمیشہ سے جب بھی ہم کو پولیس کمیشنر صاحب نے دیوڈنل کمیشنر صاحب نے یا زلہ کاریکٹر نے مدو کیا کہ سارے کے سارے علمائے کے راہ ہمارے ایمہ حضرات اور شہر کے ذمہ داران وہاں پر کاروائی وقت پر شروع ہو جانا چاہیے یہ آپ کو یہاں بلانے کا مقصد کیا تھا بلانے کا مقصد ابھی جیسے ڈاکٹر مجیب صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ کرونا وائرل جو ہے اس کی ساری تفصیلات تھی یہ بیماری کیا ہے کیسی آتی ہے کیا ہوتا ہے کیسے حالات آتے ہیں بھر اس کے درے بہت ساری چیزیں آئی ہیں کہ جو لوگ کام کر رہے ہیں جو ڈپارمنٹ کام کر رہے ہیں ان کو حلو کرنا سوال جواب بھی ہے تو بہت ساری چیزیں ہیں اگر یہ ذمہ داران بیٹھتے ہیں اور وہاں پر اس کی تفصیلات آئیں گے تو جو عملی طور پر ہم دیکھ رہے ہیں جو دوشواریاں پیدا ہو رہی ہیں اور یہ میٹنگ لے کر کے ذمہ داران کو جو سمجھانے کی بات آ رہی ہے تو انتے سوال جواب کریں گے کیونکہ انتظامیہ کے آنے کا انداز بھی بڑا عجیب و غریب ہے جب لوگ آتے ہیں ان کو معلوم ہوتا ہے کوئی پیشن ہے تو ایسا برتا ہوتا ہے اسے کوئی بہت بڑا آتی رہی ہے بہت بڑا آتمگار کی پورے تام جھام کے ساتھ آگئے ارے بھئے آپ کوئی مریض ہے تو مرض نگا لاحق ہونا کوئی بری بات نہیں ہے آپ حساب سے آئیے محبت سے آئیے جسا آپ بتا رہے ہیں اور اس کے بعد ان کو کنگلز کر دے لے کے جا آئیے ان کا عناس کریے ختم ہوگی بات تو ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں ہاؤس کی ہے ہاؤس میں جب سوال جعب کا موقع دیا جائیں گا تو انشاءاللہ ہم لوگ ذمہ داران تو سوال جعب کرے گے اس میں صرف مسلم مقابرین کو بلایا گیا یا تمام راہب یہ تو ابھی تک تو جتنے ہیں وہ سارے کی سارے برادرانے ملت ہی نظر آ رہے ہیں برادرانے وطن میں تو کوئی نظر نہیں آیا اور اگر ہوں گے بھی کوئی دوگو مجھے معلوم نہیں ریاستی وزیر برائے صحت کی میٹنگ ختم ہونے کے بعد زلہ کلیکٹر ادھائی چودری مسپل ایڈمیسٹرٹ راستی کمار پانڈے ورلڈ ہیلت اورگنیزیشن کی جانب سے بلائے گئی میٹنگ میں شریک ہوئے اور بازابتہ میٹنگ کا آغاز ہوا اس موقع پر ڈبلی اچو کے نمائندے ڈاکٹر سید مجیب نے کورونا وائرس کے سبب شہر کے موجودہ حالات پر تفصیلی روشنی ڈالی اس کے بعد ڈاکٹر جیوتی بجاج نے تھروڈ سویب کی لیبورٹی جانچ کے طور طریقوں سے حاضرین کو واقف کروایا مسپل ایڈمیسٹر آستی کمار پانڈے نے متاثرہ مریضوں کو کورنٹائن کرنے سے متعلق معلومات فراہم کی جبکہ زلہ کلیکٹر ادھائی چودری نے اس مرض کی روک تھام کے لیے لاکڈاؤن کی اہمیت اور اس کے سبب بڑھ رہی بے روزگاری کو دور کرنے سے متعلق پیدا شدہ حالات سے حاضرین کو واقف کروایا اور ان سے اپیل کی کہ اس مرض کی روک تھام کے لیے وہ زلہ انتظامیہ سے تعاون کریں جس پر علماء کرام اور امائدین شہر جس میں ڈاکٹرز انجینئرز اور دیگر موزش شخصیات موجود تھیں انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ رمضان عید کے لیے شہر کے بازار ہرگی شروع نہ کیے جائیں اور جب تک حالات خابو میں نہیں آتے کرونا وائرس ختم نہیں ہو جاتا تب تک شہر میں لاپ ڈاؤن جاری رکھا جائے دانشوروں کے اس مطالبے کا زلہ کلیکٹر نے خیر مقدم کیا 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 شہر میں ہم رہا ہے ٹوٹر ہینڈل پر ڈیلی اس لیے ہم اوریجنل امپورٹ اوریجنل ڈاکومنٹ ڈال رہے ہیں کیلی کہ آپ کو انفرمیشن ملے امیڈیٹلی اور آپ کو ٹرسٹ آئے جہاں تک کی کانسپریریسی تیوری اور یہ بات ہے بیسیق ایک جو میرا اپنا ماننا ہے کی ایک 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 جسٹک کلیکٹر جوٹی is working ایک ایک جسپل دمشنی راستے پانڈے is working ایک 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 آپ کو پرسنل ہی بھی جانتے ہیں کی یہ کیا کیسے کیا ہی ساری چیزیں پر ہم نے اس پر بھی ایک کیا اور آج کی ڈیٹ پیشنٹ کی جو ڈیپورٹ ہے وہ لیٹس ہماری پاس میں ڈیڈیویل پیشنٹ کی ریپورٹ آ رہی ہے تو وہ بھی کوئی بات دے اس کو اینڈیویل کرنے کرنا ہے وہ بھی کر دیں گے کلکٹر صاحب نے یہ بھی پیوستہ کرے کہ ہر ایک آرمی کو اگر میسیج جانا پوسیبل ہے تو میسیج بھی 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 میسیج میں آپ کو وہ لینج بھی دیں گے کہ اگر آپ چاہتے انڈیویل اپنی ریپورٹ اکتا روٹ کر سکتے ہو جو بھی ایسے ایسی آرہے ہیں سال کرنے لائک ہے امیجیٹی ہم فاؤن درنے کی کوشش کریں اس آرہے ہیں کو یہ ساری پروسیجر بہت دینجرس ہوتی ہے تو ایک پرٹکلر سیفٹی ایریا بھی کی جاتی ہے بائی سیفٹی کیابنیٹ لگتے ہیں اس کے لیے پھورا پی 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 پرنگ گر یہ کام کیا جاتا ہے اس کے بار اس آرہے ہیں کو اگلے ایک روم میں جس کو روم بولتے ہیں وہاں لے جاتے ہیں اور اس کو ہم اس کے کھانا مطلب جو پیورین پیرمیٹ بولتے ہیں ڈاکٹر سمجھے گے میں کیا بول رہی ہوں اس کو ایڈ کرتے ہیں ماسٹر مکس بولتے ہیں ہم اس کو اب اگر شریعت پیشنٹ کے شریعت میں یہ وائیلس ہے تو جب اس کا کھانا ملے گا اس کو اور ہم اس پٹیکلر سیمپل کو ایک مشین جس کو ہم بولتے ہیں PCR یہ جو ہم ٹیسٹ کرتے ہیں اس کو ریال ٹیم پیسی آل بولتے ہیں اس پیسی آل مشین میں جب ہم وہ ڈالتے ہیں تو RNA ملتی بولتے ہیں مطلب بڑھے گا 1 سے 2 2 سے 4 4 سے 16 اس طرح سے اس کا ریکلیشن ہوتا ہے اور اس مشین کو ہم ریال ٹیسی آل اس کے بولتے ہیں کہ جب یہ وائرس مرٹیپلائی کرتا ہے ریکلیشن کرتا ہے تو اس کا گراف ہم کو اس مشین میں دکھتا ہے اس لئے ریال ٹائم مطلب اگر پیشن کے شریر میں یہ وائرس ہے تو مجھے اس کا ساڑھے چھے سے ساڑھے 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 گھڑکے لگتے ہیں یہ پوری پروسیس اچیو کرنے کے لئے اور یہ ایک نائنٹی سکس ویلز کی پلیٹ ہوتی ہے جس میں یہ ساڑھے سامپلز دالے جاتے ہیں اب اگر مجھے ایک ایریا سے پچیس سامپل آئے تو دو آدمی وہ پچیس سامپل لے اندر جائیں گے اس کو کھولیں گے اور اس میں سے وہ آرینے ایک سامپلز کی پروسیس کریں گے اور یہ پورا سید پچیس سامپلز کا دوسرے رون میں جائے گا جہاں پر میں نے جیسا بولا آپ کو مانسٹر مکس آئے کر کے پھر اس کے بارد پچیس سائکل لگے گا تو یہ ریپورٹ یہ پوری پروسیس کو جیسے میں بولا آپ کو کی اگر 25 سامپل اپن کرنا چاہتی ہو تو پچیس دنگا لگے گا کیونکہ پچیس پہنکلز ہوتی ہے پہنکلز 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 گلت ہو تو پہنکلز لگ جاتا پہنکلز پاسی شکر خون پہنکلز 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 ریپورٹ پستش دوسر پہنکلز 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 صانغ پہنکلز چکر چکin پہنکلز چک بہنکلز لکھ Airport اس کی قولیٹی کیسی ہے اس کو FDA کا اپرویل ہے ISO کا مارک ہے یا نہیں سیم وے میں ہم لیبورٹری میں کنٹرولز یوز کرتے ہیں جو کی کمپنی کی طرف سے میرے پیکشن کی طرف سے دیا جاتا ہے پوزٹیو کنٹرول نور پوزٹیو رہتا ہے نور نگیٹیو ہوتا ہے ایک بلانک ویل ہوتا ہے کہ اس میں کوئی اپلیفکیشن یا مرکیفکیشن نہیں ہوا ہے اس رنگ میں وہ دیکھنے کے لیے تو جب بھی ہم انٹرپریٹیشن کرتے ہیں تو پہلے یہ بالیریٹی کے پیرامیٹرز چیک کرتے ہیں کہ یہ برابر آئے ہیں یا نہیں تاکہ پیشنٹ کا ریکوٹیشن رہے تو ہم سے کوئی دلتی نہ ہو تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایسے ہم جب رن کرتے ہیں سیمپلز کو تو ہم ساتھ میں نور پوزٹیوز نور میگیٹوز بھی لگاتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کمپنی کے کنٹرولز میں کوئی ایشو ہو تو یہ سارے میجرز کیاپل میجرز ہم لوگ یوز کرتے ہیں لیبورٹری میں کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہی کہ لیبورٹری سے ایررز نہ ہو میرا وارڈ کورونا فری نامی مہم کے آغاز پر بزشتہ روز منسیبل ایڈمسٹریٹر آستی کمار پانڈے نے اپنی رہائشگاہ ریگ پر اپنے افراد خاندان اور ملازمین کے ساتھ اجتماعی حلف اٹھایا ناظرین عوام کے تاون کے بغیر شہر سے کورونا وائرس نامی وبا کا خاتمہ ممکن نہیں ہے لہٰذا اس جنگ میں عوام کا ساتھ حاصل کرنے کے غرصے منسیبل کمیشنر آستی کمار پانڈے نے شہر میں میرا وارڈ کورونا فری وارڈ نامی مہم شروع کی ہے جس کے تحت پہلے دن منسیبل ایڈمسٹریٹر نے خود اپنی رہائشگاہ پر اپنے افراد خاندان اور ملازمین کے ساتھ اجتماعی اہد لیا کہ میں کسی بہت ہی ضروری کام کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلوں گا اگر گھر سے باہر جانا ضروری ہو جائے تو دیگر شہریان سے کم از کم چھے فٹ کا فاصلہ بنائے رکھوں گا گھر سے باہر نکلتے وقت فیس ماس کا استعمال کروں گا پولیس ڈپارٹمنٹ اور ہیلت انتظامیاں کی ہتاعت پر سختی سے عمل کروں گا میں خود ڈسپلین خائم کروں گا اور میرے زلے کو ریڈ سے گرین زون میں تبدیل کرنے میں انتظامیاں کی مدد کروں گا اسی طرح دیگر سرکاری دفاتر میں بھی ملازمین نے گزشتہ روز اجتماعی حلف دیا ملازمین نے گزشتہ روز ملازمین نے گزشتہ روز موسیقی 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 میرہ وارڈ کورونا فری نامی مہم کے تحر گیتوں کے ذریعے آج مہم کے دوسرے دن شہریان میں بیداری پیدا کرنے کی کوشش کی گئی اسی زیمن میں سابق میر نند کمار گھولیلے نے ایٹھڑا علاقے میں ایک گیت گائن پروگرام منفق کروایا واضح رہے کہ کورونا کے بڑھتے خہر کو کم کرنے کی غرصے شہریان کے درمیان اس مرد سے متعلق بیداری پیدا کرنے اور اس بیماری سے لڑنے کی حمد پیدا کرنے کی غرصے میسپل کمیشنر آستی کمار پانڈے نے گیارہ میں تا چوبیس میں کے درمیان یعنی چودہ دن جو کہ کورنٹائن کی میاد ہے میرا وارڈ کورونا فری وارڈ نامی مہم شروع کی ہے جس کے پہلے دن شہریان کو اجتماعی طور پر حلف دلایا گیا دوسرے دن گیتوں کے ذریعے شہریان میں اس مرد سے متعلق بیداری پیدا کرنے کی درخواست کی گئی تھی میسپل انتظامیہ کی درخواست پر آج مختلف علاقوں میں عوامی نمائندوں نے گیت گائن پروگرام منخط کیے سابق مہر وکارپرٹر نند کمار گھوڑیلے نے بھی این چھڑا علاقے میں ایک پروگرام آرگنائز کیا جس میں بالکلاکار یش اہیرے رینوکا اہیرے پیوش جادھو گجارن جادھو آونی کاسار نے نغمے گائے اس موقع پر سابق مہر انیتہ گھوڑیلے پرفل اگروال اگرسین ودیہ مندر کے پرنسپل دھوان سر سنجے کھڑکے بابا صاحب کھڑکے جیشری اندپورے سنجے اہیرے نیلیش پاٹیل گوتم سونوں نے کشور کھڑکے نیروتی بھانو سے اکشے پاڑ بھارتی کاکا ایرنڈے سر وینود راؤت اور انیل واغ لگاوے سمیت وارڈ کے دیگر ساکنان بڑی تعداد میں موجود تھے موسیقی 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 ریاستی وزیر سہت راجے شٹوپے نے آج جانوز کے اہاتے میں خائم کی جا رہے قورنٹائن سینٹر کو وزیٹ دی اور اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے مزید کمیٹی انتظامیہ و دیگر ذمہ داران کا شکریہ آدھا کیا واضح رہے کہ ان سی پی کے خیر اور جامعہ اسلامیہ کاشفروریم کے ذمہ داران نے کوویڈ نائنٹیم پر خواب پانے کی غرصے اے ایم سی انتظامیہ کو جامعہ وزید کے اہاتے میں موجود انعام ہال میں قورنٹائن سینٹر خائم کرنے کی تجویز پیش کی تھی جس پر گزشتر ہوئی مسپل ایڈنسٹریٹر نے اپنے ماتحطین کے ساتھ اس عمارت کا معنیہ کرنے کے بعد اس تجویز کو منظور کرتے ہوئے اخوشی کا اظہار کیا تھا آج شہر میں ریاستی وزیر سہت راجش توپے آئے ہوئے تھے انہوں نے جامعہ مزید میں خائم کی جا رہے قورنٹائن سینٹر کو وزیٹ دی اور وہاں کی جا رہے انتظامات پر نہ صرف اتمنان کا اظہار کیا بلکہ مزید انتظامی کمیٹی اور دیگر ذمہ داران کے اس تاؤن کے لیے شکریہ بھی ادا کیا اس موقع پر ان کے ساتھ مسپل ایڈنسٹریٹر آستی کمار پانڈے زلہ کلیکٹو دائی چوہتری ان سی پی کے لیڈر عبدالقادیر مولانا جامعہ مزید انتظامی کمیٹی کے صدر حاج عبدالجبار اور دیگر ذمہ داران بھی موجود تھے آرزہ روڈ جیل میں خید اکسو اسی خیدیوں کی ریپورٹ کرونا کے لیے پوزیٹیو آئی ہے لہذا ریاست مہارشتہ کی دیگر جیلوں میں خید ملزمین اس مرض میں ممتلہ ہونے نہ پائیں اس غرصے مہارشتہ کے پینتیس ہزار میں سے سترہ ہزار خیدیوں کو آرزی طور پر پیرول پر رہا کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے یہ اقتلعہ ریاستی وزیر داخلہ انیل دیشمک نے دی ہے مہارشتہ میں جتنے جیل سے اس میں ایسے آردھر روڈ جیل اس میں قریباً ایک سو پچاسی قیدیوں کو کرونا کا سنکرمن ہوا ہے ان کے اوپر علاج چالو ہے لیکن اس پرکار کا کرونا کا سنکرمن باقی جو جیل میں ہمارے قیدی ہیں ان کو نہ ہو اس کے لیے مہارشتہ شاشن نے جو قریباً جو 35 ہزار قیدی الگ الگ جیل میں ہیں اس میں سے انڈر ٹرائل پانچ ہزار قیدی جن کو سات سال تک سجا ہوئی ہے ایسے تین ہزار قیدی اور جن کو سات سال کے اوپر سجا ہوئی ہے ایسے نو ہزار قیدی ایسے کل ملا کے 25 ہزار میں سے سترہ ہزار قیدیوں کو ٹیمپرری پیارول دینے کا نرنے آج ہوا ہے لیکن اس کے تحت جن کے اوپر گمبر گنے داخل ہے جیسے کہ ریپ کا گناہ یا بینک فراڈ یا باقی آرثی گھوٹالا یا موکا یا تاڑا یا ایمپی آئی ڈی ایسے جو گمبر پرکار کے گنے ان کو چھوڑ کے سترہ ہزار قیدیوں کو ٹیمپرری ریپ دیکھے ان کو پیارول منجور کیا گیا ہے تاکہ مہاراستر کے ہر ایک جیل میں سوشل ڈسٹنسنگ کا صحیح طریقے سے پالا نور وہاں کورونا کا سنکرم نہ ہو اس کے لیے مہاراستر شاشن نے یہ نرنے لیا اورنگاباد رینج پی سی آر ڈپارٹمنٹ کی ایس پی ڈاکٹر دیپالی ڈھاٹے گھاڑگے نے ایک نظم کے ذریعے شہریان کو لاب ڈاؤن پر سختی سے عمل کرنے کا پیغام دیا سخت سخت سانس ہے وقت وقت آس ہے سخت سخت سانس ہے وقت وقت آس ہے تو سانس چھوڑنا نہیں تو آس چھوڑنا نہیں تو رکھ کو موڑنا نہیں تو گھر کو چھوڑنا نہیں در پہ ہے جو آنکھی ہے وہ لکیر لانگنا نہیں در پہ ہے جو آنکھی ہے وہ لکیر لانگنا نہیں اپنے ہی وانش کی تو تقدیر روندنا نہیں تو رکھ کو موڑنا نہیں تو گھر کو چھوڑنا نہیں گھر سے نکل کے جیسے ہی تو چل پڑے گا راہ میں موت ہے پس موت ہے لپٹ جائے گی باہ میں بے فکر اور بے خبر تو نہ اس کو دیکھ پائے گا بے فکر اور بے خبر نہ تو اس کو دیکھ پائے گا گلے لگا کے اس کو تو گھر پہ لے کے آئے گا گلے لگا کے تو موت کو گھر پہ لے کے آئے گا وقت ہے کٹھن بڑا پر یہ بھی گزر ہی جائے گا وقت ہے کٹھن بڑا پر یہ بھی گزر ہی جائے گا ان اندھیری راتوں کا پھر صویر آئے گا تب تب تو سبر کر تو سبر کر تو سبر کر تجھے سبر ہی ہے سیکھنا بڑھتا ہوا ہر قدم در پہ ہی ہے روکنا تو سبر چھوڑنا نہیں تو رک کو موڑنا نہیں لاب ڈاؤن کے سبب پیدا شدہ حالات سے بیزار ہو کر غیر ریاستی مہاجرین اپنے وطن لوٹنے کے لیے بے خرار دکھائی دے رہے ہیں کچھ افراد نے تو پیدل ہی اپنے وطن واپسی کا سفر شروع کر دیا ہے تو کچھ لوگ ہزاروں میل کا سفر سائیکل پر تیہ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں ناظرین کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے ملک بھر میں جاری لاب ڈاؤن کے سبب سبھی کاروبار بند پڑے ہیں اور مانو زندگی تھمسی گئی ہے کام نہ ہونے کے سبب ہزاروں خاندانوں پر فاقہ کشی کی نوبت آ گئی ہے ہمارے شہر میں موجود سیکلوں غیر ریاستی مزدور حالات سے بیزار ہو کر وطن واپسی کے لیے بے خرار ہیں مگر اس زمن میں کوئی ٹھوس منصوبہ بندی دکھائی نہ دینے کے سبب کئی مزدور پیدل ہی سفر پلچر پڑے ہیں خزشتہ آٹھ میں کی صبح ایک دلخراش حادثہ بھی پیش آیا جس کے بعد حکومت و انتظامیاں چوکننا ہو گئی اور ان مائگرنٹس کی وطن واپسی کا انتظام ہونے تک ان کی رہائش اور تعام کا انتظام کیا جانے لگا عدالت روڈ پر واقع کاسلی وال میدان پر بھی ان مہاجر مزدوروں کی رہائش کا انتظام کیا گیا ہے جو اپنے افراد خاندان کے ساتھ سر پر گھٹھڑیاں اٹھائے اس آرزی کیمپ میں اکھٹھا ہو رہے ہیں سریل ہاسپٹل یعنی مینی گھاٹی میں خدمات انجام دینے والی ایک نرس نے ایم سی این سے شکایق کی کہ اس کے پڑوسی اسے صرف اس لیے حراسہ کر رہے ہیں کہ وہ کورونا سے متاثرہ مریضوں کا علاج کرتی ہیں اور ان متاثرہ مریضوں کے رابطے میں رہنے کے سبب وہ بھی اس مرض میں مقتلعہ ہو سکتی ہیں جس سے اس کے پڑوسیوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے یہ بات اس متاثرہ نرس نے خود کیم سی این کو بتائی می cuandoが ایک سرینک میں اس کے پڑوسی اور سنایرو کو بتائی کریف wing ہے موسیقا 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 سے عمل تو کر رہے ہیں مگر زندگی گزارنے کے لیے لازمی اشیاں کی خریدی بھی ضروری ہے جس کے لیے پولیس انتظامیاں کرفی میں چھوٹ بھی دے رہی ہے اور شہریان ضروری اشیاں خریدی کے لیے گھر سے باہر بھی نکل رہے ہیں حالانکہ کورونا وائرس کی روپ تھام کے لیے سوشل ڈسٹنسنگ ضروری ہے جو منصوبہ بندی کے بغیر ہونا ممکن نہیں ہے راستوں پر گاڑیوں کا حجوم کیوں نہ ہو جبکہ شہر کے تقریباً راستے یا تو انتظامیاں نے بند کیے ہیں یا پھر خود شہریان نے بازاروں میں مارکنگ نہ ہونے کے سبب تاجیر جس کی جہاں مرضی آئے وہاں اپنی گاڑی لگا لیتا ہے یا پھر دکان سجا لیتا ہے تو پھر یقینی بات ہے کہ ان علاقوں میں بھیر تو ہوگی ہی اگر واقعی انتظامیاں چاہتی ہے کہ بازاروں میں عوام کا حجوم نہ ہو تو اس کے لیے ٹھوس منصوبہ بندی کی ضرورت ہوگی کچھ علاقوں میں بھیر کو کم کرنے اور ٹرافک بحال رکھنے کے لیے پولیس ملازمین پوری ایمانداری کے ساتھ کام کر رہے ہیں جس کے مضبط نتائج بھی سامنے آنے لگے ہیں مگر کچھ علاقوں میں پولیس محکمے کے افسران ملازمین خاکی وردی کا روب دکھا کر کرفیوں میں دی گئی چھوٹ کے دوران بھی غیر ضروری طور پر شہریان سے جرمانہ وصول کرتے دکھائی دے رہے ہیں دیکھنے میں یہ بھی آیا ہے کہ ان افسران ملازمین کا شہریان کے ساتھ بات کرنے کا انداز بھی ٹھیک نہیں رہتا جس کی وجہ سے عوام میں پولیس کا وقار مجروح ہونے رگا ہے اور ان علاقوں میں افرا تفریق کا ماحول ہے لہٰذا انتظامیاں کو اس معاملے میں بھی دخل اندازی کی ضرورت ہے کورونا وائرس کی روک تھام اور شہر میں گاڑیوں کے حجم کو کم کرنے کی غر سے متعلقہ انتظامیاں نے شہر کے کئی راستے بند کر دی ہیں مگر راستے بند ہو جانے کے سبب گاڑیوں کی تعداد میں کمی آنے کی بجائے شہر میں جگہ جگہ ٹریفک جام ہونے لگا ہے لہٰذا متعلقہ انتظامیاں کو اس جانب سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے ناظرین آپ جو منظر دیکھ رہے ہیں وہ سٹی چوک سے جنا بازار اور سٹی چوک سے سرافہ جانے والی سڑکہ ہے آج جس تاریخ ہونے کے سبب شہر میں نافذ کرفی میں لازمی اشیاء کی خریدی کے لیے چھ گھنٹوں کی چھوٹ دی گئی تھی جس کے سبب روز مرہ کی زندگی میں لگنے والی لازمی اشیاء خریدنے کے لیے شہریان نے آج بازاروں کا رخ کیا مگر آج پھر کئی راستوں پر ٹریفک جام ہونے لگا بلخصوص سٹی چوک سے جنا بازار اور سٹی چوک سے سرافہ جانے والے راستوں پر گاڑیوں کی لمبی لمبی خطاریں دکھائی دیں جو ایک دوسرے میں علجنے کے سبب ٹریفک میں رکاوٹ پیدا ہو رہی تھی اس سڑک پر گاڑیوں کے حجم کی سب سے بڑی وجہ سٹی چوک پولیس ٹیشن کے اغبی حصے سے گزرنے والی سڑک جو منصفل کارپوریشن دفتر سے روشن گیٹ جاتی ہے مگر ہارڈ سپارٹ اور کورونا کی روک تھام کے نام پر پولیس انتظامیہ نے جگہ جگہ اس سڑک کو بند کر دیا ہے جس کی وجہ سے شہریان سٹی چوک سے ہو کر گزرنے پر مجبور ہیں ہونا تو یہ چاہیے کہ ہارڈ سپارٹ بنے علاقوں میں داخل ہونے والے راستوں کو بند کیا جائے نہ کہ مین راستے کو اس کے علاوہ شہریان نے بھی محض پولیس کے راؤن سے بچنے کے لیے کورونا کی روک تھام کے نام پر اپنے محلوں کے داخلی راستوں کو بانسے اور لکڑیاں لگا کر بند کر دیا ہے جس کے سبب ڈیوٹی انجام دے کر گھر لوٹنے والوں کو بے وجہ اس گلی سے اس گلی کے چکر کاٹنا پڑ رہے ہیں اسی طرح لازمی ایشیا کی خریدی کے لیے گھروں سے باہر نکلے شہریان کو بھی محلے محلے کا چکر کاٹنا پڑ رہا ہے شہریان کا پولیس انتظامیاں سے مطالبہ ہے کہ اس جانب بھی توجہ دی جائے حرصول طالب میں غرخاب ہو جانے کے سبب ایک پچپن سالہ نامعلوم شخص کی موت واقع ہوئی جسے فائر عملے نے طالب سے باہر نکالا اور لاش پولیس کیس پرک کر دی یہ واردہ گزشتہ دو پہر شہر میں پیش آئی ذرائع کے مطابق حرصول طالب میں ایک اجنبی شخص ڈھوک جانے کی واردات گزشتہ روز پیش آئی ہے جس کی اطلاع ملتے ہی چیف فائر آفیسر آرکے سورے ڈیپٹی فائر آفیسر الیم بیک وار اور ڈیڈی سالنگے کی رہنمائی میں ڈیوٹی انچارج موہن مونگ سے فائر فائٹر دینیش مونگ سے پرساد شندے اسحاق شیخ شگن سلام آباد اور لیگر ملازمین حرصول طالب پہنچے اور کشتی کی مدد سے طالب میں اتر کر غرخاب شخص کو ڈھون نکالا مگر تب تک اس شخص کی موت واقع ہو گئی لہذا فائر عملے نے نامعلوم شخص کی لاش پولیس کی تحویل میں دے دی یہ شخص طالب میں غلطی سے گیرا یا اس نے جانبوچ کر خودکشی کی یا پھر یہ کوئی اور معاملہ ہے ان تمام پہلوں سے پولیس اس کیس کی تحقیخات کر رہی ہے خبریں خند کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر آتے ہیں آج کی سرکیوں پر آج صبح پھر کورونا کے لیے آئی چوبیس مریضوں کی ریپورٹ پوزیٹیو متاثرین کی تعداد ہوئی چھتہ سولہ ایک سو بتیس مریض کوویڈ نائنٹین کو مات دے کر ہو گئے تندرس سرکاری مشندی کے درمیان کارڈینیشن کی کمی شہر میں کورونا کے پنپنے کی سب سے بڑی وجہ کورونا کو واقعی مات دینا ہو تو حالہ سدرنے تک جاری رکھا جائے لاکڈاؤن ہمائیدین شہر کا ذلہ انتظامیاں کو مشورہ میرا وارڈ کورونا فری نامی مہم کے تحت آج رکھے گئے نغمہ گوئی کے پروگرام گانوں کے ذریعے فنکاروں نے دیا شہریان کو گھر پر رکھنے کا پیغام اور لازمی اشیا کی خریدی کے لیے دی گئی کرفیو میں چھے گھنٹوں کی چھوٹ مگر کچھ مقامات پر چھوٹ کے دوران بھی پولیس نے کی کاروائی جگہ جگہ بند راستے بن رہے ہیں ٹرافیک میں رکاوٹ توجہ کا مطالبہ اس کے ساتھ ایم سی ایم اردو نیوز ابھی ہی ختم ہوتی ہے دل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور قبروں کے ساتھ تب تک کے لیے میں خاضی مہدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ